سبسکرائب کریں ٹیکنیکل حسنین صدو چینل اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیولوپر اوپشن کے بارے میں جو تقریباً سب ہی انڈرویڈ ڈیوائسز میں پایا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ ہیڈن فیچرز ہوتے ہیں ہیڈن سیکرٹ ٹرکس ہوتی ہیں لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ہیڈن فیچرز کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے آپ ان کو اپنی انڈرویڈ ڈیوائس پر انیبل کر سکتے ہیں اور ان فیچرز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سٹے ویدہ اس دوستوں میرا نام ہے حسنین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حسنین صدو یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دی تاکہ ہماری مزید اچھی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پر ملابگ اگر آپ اپنی ٹیویسٹ کریں گے پر آپ نے سیٹنگ٣ کی آئیکن بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سکرول ڈاون کرنا ہے تو آپکو سسٹم کا ایک آئیکن ٹیویسٹ رہا جائے گا پر اگر آپ کا اپنے ایک آئیکن پر ایک آئیکن بٹن بنزید نظر پر ملاز کو سکرول ڈاون کرنے Perfone کا ایک ایک آئیک پر ٹیویسٹ کےNAOS کو کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایک کمانڈ نظر آئے گی بیلڈ نمبر کی اس پر آپ نے پانچے مرتبہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا آجے گا you are now developer آپ نے بیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک آئیکن بٹن developer option کا نظر آجے گا تو اس پر کلک کر لیتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس میں مجود hidden tricks کی اور hidden secrets کی تو سب سے پہلے جو hidden secrets میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے stay awake اگر اس option کو آپ enable کر دیتے ہیں تو آپ کی جو screen ہے وہ کبھی بھی sleep نہیں کرے گی مطلب بند نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر آپ اپنا mobile charging پر بھی لگا دیں گے تو جو آپ کی screen ہے وہ off نہیں ہوگی بلکہ یہ جب تک آپ کا mobile میں battery ہے جب تک آپ mobile چلا سکتے ہیں تو یہ screen جو ہے وہ wake up رہے گی اور یہ بند نہیں ہوگی اب بات کر لیتے ہیں انگلے features کی تو scroll down کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ features پائے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو جو useful features ہیں صرف انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کو آپ enable کر سکتے ہیں اگلا feature ہے enable GPU debug layer اگر آپ اس کو okay کر دیتے ہیں تو آپ کے جو فون کی performance ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی جو GPU debug ہوتا ہے یہ آپ کی apps کو analyze کرتا ہے تو یہ آپ کا جو background میں apps ہیں ان سب کو analyze کر دے گا اور ان سب کو back stop کر دیتا ہے تو جو loading ہوگی وہ نہیں ہوگی GPU جو ہے وہ load کر لے گا تو اس طرح آپ کے جو mobile کی performance ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں next feature کی جو کہ USB configuration اگر آپ اپنے mobile کو کسی PC کے ساتھ connect کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ option آ جاتی ہیں جیسے کہ file transfer اور USB tethering MIDIPTP اور no data transfer تو آپ ان میں سے کوئی بھی option select کر سکتے ہیں next feature کی بات کر لیتے ہیں دوستوں جو کہ ہے show tabs اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی جگہ tab کروں اور وہ tab show ہو تو آپ اس option کو بھی enable کر سکتے ہیں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی میں tab کر رہا ہوں وہ tab show ہو رہا ہے show pointer location کو اگر آپ کریں تو یہ آپ جدھر بھی point کریں گے اس کی جتنی بھی location ہے اس کو یہ show کرے گا next feature کی بات کر لیتے ہیں دوستوں جو کہ ہے animation during scale اگر آپ اس کو point five x پر کر دیں گے تو جو آپ کے mobile کی animation ہے یعنی کہ back کرنا اور واپس آنا اس کی جو speed ہے وہ تیز ہو جائے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے جو mobile کی performance ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی next feature کی بات کر لیتے ہیں دوستوں don't keep activities یعنی کہ destroy activity as as the user leave it یہ آپ کے mobile کی performance کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی زبردست feature ہے اگر آپ اسے active کر دیتے ہیں اور آپ جیسے ہی کوئی app یا کوئی game استعمال کر رہے ہیں اس compact کریں گے تو وہ background میں run نہیں ہوگی بلکہ اسی وقت اس کو یہ کیا کرے گا destroy کر دے گا next option کی بات کر لیتے ہیں جو کہ background process limit اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے background میں یعنی کہ آپ کی ram کے اندر دو تین یا چار سے زیادہ apps نہ چلیں تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور اگر آپ no background process پر click کریں گے تو آپ کا جو background میں کوئی بھی app یا game اور run نہیں کرے گی تو یہ بہت ہی زیادہ کمال اور صبردست feature سے developer option کی اور return tricks تھی ہوپسو دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سکتے ہیں